پنجاب حکومت نے بھرتیوں پر آئیت پابندی ختم کر دی وزیراعلا نے گریڈ ایک سے چار تک کی پوسٹوں پر بھرتی کے اختیار اپنے پاس رکھ لیا درجہ چہارم کی سولہ ہزار پوسٹوں پر وزیراعلا اور عرقین اسمبلی کے اختیار ہوگا پروجیکٹ پوسٹوں پر بھی بھرتی آنگی نوٹیفیکیشن جاری گجرات بیوروکریسی کے لیے لادلہ بن گیا وزیراعلا کے آبائی شہر کے لیے آٹھ سو باتیس نوکریاں تخلیق ہوں گی کمیشنر آفیس میں چانمی اور آر پیو دفتر میں ایک سو سترہ نئی آسامیاں پیدا کی جائیں گی گجرات فرنٹ کے استعمال میں سب سے آگے دیگر اضلاع کے نسبت سو فیصد فرنٹ جاری گجرات کی شرح سولہ اور لاہور میں فرنٹ کے استعمال کی شرح صرف پانچ فیصد ریپورٹ وزیراعلا سیکریٹریٹ کے افسران کے لیے نئی گاڑیاں خرید ہی جائیں گی ٹرانسپورٹ ونگ نے تیس کروڑ روپے مانگ لیے سمری ارساد محکمہ خزانہ کی جانب سے بجٹ ملنے پر نئی گاڑیاں خرید ہی جائیں گی کابینا پہلے ہی ان گاڑیوں کو خریدنے کی منظوری دے چکی وزیراعلا پنجاب نے ایریا ڈیویلپنٹ پروجیکٹ بھی منظوری کا قانون بدل دیا گورننگ بارڈی کے اختیارات ختم منصوبوں کی منظوری آئندہ ڈی جی الڈی اے کی سربراہی میں کمیٹی دے گی ایریا ڈیویلپنٹ پروجیکٹ پر افساد ختم فیص یکموشت آدھا کرنا ہوگی ڈینگی کے حملے جاری شہر میں 63 نئے مریض ریپورٹ حضبطالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 208 ہو گئی ڈینگی وبا کے مشکل دور میں صحت کارڈ بیکار پرائیوٹ حضبطالوں کا صحت کارڈ پر علاج سے صاف انکار غریبت کو تشخیص کے لیے ٹیسٹ کی سہولت بھی میسر نہیں کرونا کا پلٹ کروار ایک انتی جان نگل گیا شہر میں کرونا کے آٹھ نئے کیس بھی سامنے آگئے اُدھر بچوں میں کرونا ویچینیشن کے تیسرے روز کے آدادوں شمار جاری لاہور میں تین لاکھ چھے ہزار بچوں کو ڈوز دی جا چکی بند میں فیصد حدف حاصل کرنے کا دعویٰ پیناڈال گولی کی کلر چالان بروقت جمع نہ کرانے کا معاملہ چیئرمن ڈرگ کورٹ محمد نوید رانہ نے ڈرگ انسپیکٹرز کا اجلاس اُلالیا میڈیکل سٹورز پر دوا کا سٹاک چیک کرنے اور زیرے دوا چالان دو روز میں پیش کرنے کا حکم ڈاکٹرز کی تنفاہیں ڈبل کرنے کا وعدہ وفا نہ ہوا میوں کے بعد چیلڈرن اسپتال کی ڈاکٹرز کا بھی احتجاج تنفاہوں کے لیے چوبیس گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے دی مطالبات منظور نہ ہونے پر چیلڈرن اسپتال کی اوپیڈی بند کرنے کا اعلان ہائے مہنگائے بجلے کے ماروں کی دوہائی اگست میں ہزاروں لوگ بجلے کے بل جمع نہ کرا سکے لیسکو کو سات ارب روپے کا خسارہ اگست میں ریکوری کی شرح بنوے فیصد تک آگئی سارفین کو ستاسی ارب کی بلنگ ہوئی بھاری بھرکم بلوں کی وجہ سے صرف اسی ارب وصول ہو سکے ہوکر کو خدا کھاو کرو کو اللہ نبیلو مندے توتاں باعثہ کرو کہوں نے یہ کیلے کم ہوگی ہے تین جی نے 16000 رپیان چھے 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 اربیان قیل گیا ایک بچی ہے انہوں نے دو بچے نے صرف کی چلاندی ہوگی اپنے گاروں انہوں نے پندرہ ہزار بیاں بیلا تک رہت رہن دے ہی ہے جنہیں رہت ہوئے گی بجلی انہوں نے ہی حکومت دے گلیج پیسہ جائے گی جنہیں بجلی یہ مہنگی کرنگے لوگ مجبور ہو جانگے چوری پالن پہ بجلی کا بل کہاں پہنچ گیا ہے یہ جو حکومت اتنا ظلم کر رہی ہے گریبوں پر کسانوں پر یہ گریب کیا کریں گے کیا کھائیں گے کیا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا آفیس سے واپسی پر اچانک شاہ جمال کا دورہ انصدادے ڈنگی پر ماموز سرویلنس ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا لاروہ برامت ہونے والے گھروں میں گئے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہدایت کی گئی کمیشنر لاہور ڈیپیٹی کمیشنر اور محکمہ صحت کے حکام بھی موجود تھے چھٹتی نہیں ہے موز سے یہ کافر لگی ہوئی پنجاب کے محنوش نو لاہ بیالیس ہزار پانسو اکیاون گیلن شراب پی گئے ریپورٹ پنجاب اسمانی میں پیش مہکمہ ایکسائز کے مطابق پنجاب میں پانچ لاہ ستر ہزار گیلن شراب فروخت ہوئی چونتیس کروڑ انتیس لاہ تریپن ہزار ایکسائز جیوٹی وصول کی گئی سوشل میڈیا کا بیجا استعمال کرنے والے اہلکار نفسیاتی تو نہیں ٹریفک وارڈنز کے بلڈ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ خواتین کی ویڈیو اپڈروڈ کرنے والے وارڈنز کے واقعہ کے بعد فیصلہ کیا گیا ٹریفک وارڈنز کی سیکلوجیکل پروفائلنگ ہوگی ولیمے کی تقریب میں تین سو افراد کے لیے ناکس کھانا کیوں دیا ندیم کیٹرنگ فیسر ٹاؤن کے خلاف ڈگری جواری سارف کو دو لاکھ بیاسی ہزار واپس کرنے کا حکم پچاس ازار روپے ہرجانہ بھی ادا کرنا ہوگا شاد باہ کے محسن اشفاق نے دعویٰ دیر کیا تھا یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے عربوں کی سبسیڈی کون کھا گیا کتری آبادوں میں قائم یوٹیلیٹی سٹورز کے شیلف خالی الطاف کالونی ہرونس پورا فیکری ایریا نبیپورا کینال روڈ نظام آباد کی مکین پریشان تازکرہ سکیم والے بھی آٹا گھین دالیں ڈوڑنے لگے سرکاری ملازم فارق بیٹھے تنفاہیں ڈکار رہے ہیں لاہور کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں پیش راوت فیس ٹو میں میس ٹرانزیٹ ایتھولٹی کے تین سو پچیس کیمرے سیف سٹیز کے ساتھ منسلک فیس ٹری میں میس ٹرانزیٹ ایتھولٹی کے سولہ سو سے زائد کیمرے منسلک ہوں گے سیف سٹیز میس ٹرانزیٹ ایتھولٹی میں کیمروں کی انٹیگریشن کی تقریب ہوئی غربت کی وجہ سے ماں کو بچوں کی تحمیل سے محروم نہیں کیا جا سکتا فیملی کورٹ میں بچوں کے حصول کے دعویٰ میں قانونی نکتے پر بحث ملتان روڑ کے عبدالوحید کے دعویٰ پر فیصلہ محفوظ پلاتوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ کم رجسٹری فیز ادا کرنے کا کیس لیگی رہنما سیفر ملوک ہو کر انتیس سپتمبر کو فرد جرم کے لیے طلب ادھر بلال یاسین حملہ کیس کی سمات تین اکتوبر تک ملتوی میاں حسید وکی اور دیگر ملزمان میں ایٹی سی میں حاضری مکمل کرائی پنجاب کی بیروکریسی میں تقرر اتباط لے ندیم سرور ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب تائینات کیپٹر ریٹائر شوئی بلی ڈی سی بھکر مکر محمد مسلم عباس ڈی سی خوشاب آئیشہ حمید کو سیکرٹری آرکائیو لگا دیا گیا ڈی سی بھکر خورم شہزاد کی تنازلی او ایس ڈی ہو گیا تفتیشی افسران جرائم کے بڑھتے بوش تلے دب گئے ایک تفتیشی کے حصے سالانہ سات سو کیس آتے ہیں تعداد کو کم کر کے ستر تک لائیں گے ڈی آئی جی اتھر اسماعیل کہتے ہیں اقدام کا مقصد تفتیش کو بروقت اور میرک کے مطابق بنانا ہے آئیے سلاف زدہ بھائیوں کی امداد کریں سٹی نیوز نیٹرو کا امدادی کیمپ جاری جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقے تاحال متاثر فصلے مکانات سمیت سب کچھ بہ گیا لڑکانہ میں غزائی قلط کا سامنا متاثرین کو عدویات مچھردانی اور خیموں کی اشد ضرورت ہے پاک خوچ کے سلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ شہریوں کی جانب سے امدادی اشیاء جمع کرانے کا سلسلہ جاری کپڑے اشیاء خورو نوش نقدرکوں کیمپوں میں جمع کروائی جا رہی ہیں گورنر پنجاب لیگو رحمہ سے پختون فلاحی تنظیم کے وفت کی ملاقات شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سے مطالق درپیش مسائل بتائے حاجی نادر خان، زاہد خان، قیوم زہدہ اور ماجد خان بھی وفت میں شامل تھے مزیر سہت ڈاکٹر اختر ملک کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ اوپی ٹی بلوک کی تزینوں آرائش کا افتتاح کیا آئی سی او بلوک موڈل فارمیسی کارڈیک سینٹر بھی گئے مریضوں سے طبی سہولیات کا پوچھا سیکرٹری سہت امران سکندر بلوچ کی زیر صدارت اجلاس میڈیکل فیکلٹی کورس کو ایف ایس سی کے برابر درجہ دینے کی منظوری کورس کرنے والے طلبہ کے دو قیمتی سال ضائع ہونے سے بچھا لیے جناح کالونی اور سکندریا کالونی کی کچھی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے پر غور سینئر صوبائی وزیر میاں سلام اقبال کی زیر صدارت اجلاس کچھی آبادیوں کی الارٹمنٹ کے مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا نبی پورا بادامی باغ میں سوئی گیس پائی پلائنوں کی اپگریڈیشن ایم پی اے غزالی سلیم بٹ نے منصوبے کا افتتاح کیا مشتاق محل سعید خان تاری بٹ سمیت دیگر کارکنان ہمرا تھے مسلم لیگ نون کے باغبان پورا آفس میں اجلاس ایم این اے علی پرویز اور ایم پی اے چودری شہباز نے شہریوں کے مسائل سنے میاں امران رانہ شہزاد سادت علی اور دیگر کی شرکت سرکاری ریکارڈ پرائیوٹ افراد کیسے لے گئے ڈی جی پی اے چے زشان جاویت نے انکواری کا حکم دے دیا عملے کو ٹھیکے داروں سے فائلیں واپس لانے کا حکم دیا گیا محکمہ بلدیات کے زیر انتظام دو روزہ تربیتی ورکشاپ ایم سی ایل اور بلدیات کے افسران کو پلاننگ ایڈ بجٹ کی تربیت دی گئی سیکرٹری بلدیات سید مبشر حسین نے شرکاں میں سرٹیفیکر تقسیم کیے محکمہ بلدیات سید مبشر حسین کوئن میری کالیج میں غزائی آگاہی کیمپ بی ایم ڈی سی بی سی اور تھیلسیمیا کے مخت ٹیسٹ کیے گئے فود آثوریٹی کے ماہرین نے متوازن خورا کی آگاہی فراہن کی مکمل ڈائیٹ پلان بتایا پرنسپل کوئن میری کالیج ڈاکٹر سمرہ عمران اور سبا عادل بھی موجود تھیں محکمہ سپیشل ایڈوکیشن میں خصوصی بچوں کے وظائف کی رقم خود برد کا انکشاف حکومت کی طرف سے خصوصی بچوں کو مہانہ آٹھ سو روپے وظیفہ ملا بیشتر تعلیم اداروں کے پرنسپل نے وظائف ادا نہیں کیے لاہوریوں کو پورا ہفتہ ڈرائیونگ لائسنس سرویسز ملیں گی مناوہ لائنس میں چوبیس گھنٹے سمارٹ لائسنسنگ سینٹر کا افتتا آئی جی فیصل شاکار نے سینٹر کا افتتا کیا ٹرافک پولیس نے سلاب ضدگان کے لئے امدادی سامان کا اتیا دیا اور شہر میں بادل برس پڑے جیل روڈ، کنال روڈ، کلمہ چوک مسلم گاؤن کے اطراف، ریم جن خذافی سٹیڈیم، نشتر، سپورٹس کمپلیکس اور لیبرٹی مارکٹ کے علاقے بھی بھی گئے لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا موسیقی